بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیو سٹودنس آج ہم قرارداد مقاصد کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے پاکستان میں دستور سازی کے حوالے سے جو پہلا قدم اٹھایا گیا تھا وہ قرارداد مقاصد کا تھا جس کو اوبجیکٹیو ریزولوشن کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھیں گے کہ وہ کیا تھا چونکہ آئین سازی کے سلسلے میں پہلا بڑا قدم جو تھا وہ قرارداد مقاصد کی صورت میں لیا گیا تھا اور یہ مارچ انیس سو انچاس میں جو ہے وہ آئین کے اصول و زوابط کے متعلق قرارداد پاس کی گئی تھی اور اس قرارداد میں ملک کے آئینی مقاصد کا آہاتہ کیا گیا تھا اور جو ہے اسے لیاقت علی خان کے دور میں جو ہے وہ بارہ مارچ انیس سو انچاس کو جو ہے منظور کر لیا گیا تھا اب اس کو منظور کرنے کے بعد اس قرارداد کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ کیا تھے کہ اس مقاصد میں کن کن چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ ہے اقتدار اعلیٰ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر طرح کی جو حاکمیت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور تمام کائنات کا بنانے والا جو ہے وہ اللہ ہے اور جو ہے اور اس کائنات کا جو ہے وہ بلا شرکت غیرے غیرے وہی واحد جو ہے حاکم اور مالک ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی اپنی حکمت سے مملکت پاکستان کو اختیار اور حکمرانی جو ہے وہ اسی کو ہی عطا کی ہے یعنی کہ تمام اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہے دوسرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے دستور سازی اس کا جو اہم نکات ہے وہ ہے دستور سازی پاکستان کی جو آئنساز اسمبلی جو لوگوں کی ایک نمائندہ مجلس اور جماعت ہے وہ اس نے جو ہے اس عمر کا اہد کرتی ہے کہ ایک ایسا آئین بنایا جائے گا جو خود مختار ہو اور جو ہے ازاد مملکت پاکستان کے شیانے شان ہو اور اس میں جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ جس کی روح سے مملکت جو ہے وہ اپنے اختیارات اور حقوق جو ہے وہ منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے سے استعمال کریں اور نمبر تھری جو ہے اس میں وہ ہے اسلامی اقتدار کی پاسداری اسلامی اقتدار کی اقتدار کی پاسداری سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ملک میں جمہوریت ازادی و حریت برابری روہ داری عصار اور عدل و انصاف کہ جو جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں ان کو ملہوز خاتی رکھا جائے گا اور جتنے بھی اسلامی اقتدار ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کیا جائے گا نیکس جو ہے وہ اسلامی ماحول اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں یعنی اگر ان کے درمیان کسی بھی قسم کے کوئی جھگڑے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ ان کو حل کیا جائے گا اور ان کے مسائل کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا یعنی ایک اس قرارداد میں یہ تھا کہ مکمل جو ہے وہ ایک اسلامی ماحول پیدا کیا جائے گا اقلیوتوں کی حقوق کا تحفظ اس قرارداد کے مطابق اقلیت جو ملک میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو ان کے مذاہب کے مطابق اور اقائد کے مطابق جو ہے ان کو ازادی دی جائے گی اور ان کو اپنی ثقافت کو فروغ دینے اور ترقی دینے کی بھی زمانہ دی جائے گی وہ اپنی عبادتگاہوں میں جو ہے وہ عبادت کر سکیں گے اس کی بھی ان کو اجازت ہوگی اور جو ہے وہ سیاسی معاشی اور معاشرتی شعبوں میں جو ہے وہ شرکت اور ترقی کا بھی انہیں جو ہے وہ بلکل یکسا موقع جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا اچھا اس کے بعد نیکس جو ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی حقوق اب اس قرارداد کے مطابق جو ہے وہ بنیادی جتنے بھی بیسک رائٹس ہیں اس کی گیرنٹی دی گئی ان کو کہا گیا کہ ان کا جو ہے وہ مکمل ان کو زمانت دی جائے گی اور ان حقوق میں جو ہے وہ سماجی ثقافتی اور جو سماجی ثقافتی مساوات ہے اور ترقیاتی اور فلاہی معاقع اور ثقافتی اقتصادی اور برابری کی سہولتیں اظہار خیال کی ازادی یعنی ہر طرح سے ان کے جو ہر جو بیسک ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو جو ہے وہ دیے جائیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہے پسے ماندہ علاقوں کا تحفظ اس جو ہے وہ قرارداد کے مطابق جتنے بھی جو ہے وہ اقلیتوں اور پسے ماندہ اور محروم طبقوں کے جو جائز مفادات اور حقوق کا جو ہے وہ کو جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے گا تحفظ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے عدلیہ کی ازادی عدلیہ کی ازادی عدلیہ کو مکمل طور پر جو ہے وہ ازادی اور خود مختاری کا جو ہے وہ مکمل تحفظ ہوگا عدلیہ اپنے ہر فیصلے میں جو ہے وہ ازاد ہوگی وہ جو چاہے جس طرح چاہے جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ اس کے معاملات میں انٹرفیر نہیں کر سکے گا اور وہ ہر لحاظ سے ازاد ہوگی اس کے بعد ہے وفاقی نویت اس قرارداد کی روح سے وہ علاقے جو اب پاکستان میں شامل ہو چکے ہیں یا ایسے علاقے جو پاکستان کے اختیار اور اختیار میں ہیں یا ایسے علاقے جو پاکستان میں شمولیت اختیار کریں گے اور فیڈریشن کا حصہ بن جائیں گے تو اس فیڈریشن یا وفاقیہ میں یہ علاقے جو ہیں وہ خود مختار ہوگے یعنی ان کی نویت جو ہے وہ وفاقی نویت ہوگی اس کے بعد نیکس جو ہے وہ جمہوری طرز حکومت اس قرارداد کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کو جمہوری مملکت بنانے کا جو ہے وعدہ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ عوام کو جتنے بھی ان کی ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو ملیں گے اور اپنی حکومت وہ خود منتخب کریں گے اور حق ہوگا اور عوام کو جو ہے وہ ہر قسم کے ظلم سے بچانے کے لیے کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہوگی تاکہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام ان کو جو ہے وہ کی ویل فیر کے لیے کام کر سکیں ان کی پروسپیرٹی کے لیے کام کر سکیں اور ان کے وقار کو جو ہے وہ بحال کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ امن عالم کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ قومی کردار جو ہے وہ ادا کیا یہ جو پوائنٹس تھے یہ تمام قرارداد کے اہم نقاط کے حوالے سے تھے جتنے بھی ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیے اور یہ تمام جو تھے وہ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اسلامی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کرتے ہیں اور جو ہے اور یہ دستو سازی کی طرف جو ہے وہ پہلا ایک قدم تھا قرارداد مقاصد کی صورت میں جو کہ اٹھایا گیا تھا اور جو ہے اب اس کی جو ہے وہ منظوری کب ہوئی تھی اس کی منظوری جو تھی وہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ علاقہ علی خان کی جو پیش کردہ اس قرارداد مقاصد پر جو ہے وہ اسملی کے مسلسل پانچ اجلاسوں میں بحث ہوتی رہی تھی اور بلاخر جو ہے وہ کچھ امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ متفقہ طور پر اس کو جو ہے وہ بارہ مارچ انیس سو انچاس کو منظور کر لیا گیا تھا اب اس قرارداد پر جو ہے بحث کی گئی تھی کچھ حصوں پر جو ہے وہ بحث کی گئی تھی اس میں اور تنقید بھی کی گئی تھی اور ان میں جو ہے وہ ہندو اور کان کا جو کچھ ہندو میمبرز تھے ان کا گروپ تھا اور کچھ جو ہے وہ علماء کرام تھے اور کچھ جو ہے وہ ترقی پسند ہلکے بھی شامل تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس پر اعتراض کیا تھا اور جو ہندو ارکان تھے انہوں نے جو ہے وہ اس دستور کے جو اسلامی پہلو پر تنقید کی اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو مخصوص مذہب سے وبستہ لوگوں کا مذہب بنانے کی بجائے تمام باشیندوں کا جو ہے وہ ملک بنایا جائے گا اور ہندو ارکان جو تھے انہوں نے مزید جی بھی کہا تھا کہ خدا تعالیٰ کہ اقتدار اعلیٰ کے تصور کے خلاف بھی ان لوگوں نے دلائل دیئے تھے اور مطالبہ کیا تھا کہ اقتدار اعلیٰ عوام کو یہ حاصل ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو علماء کرام تھے جن میں محمد ابراہیم علی چشتی تھے مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا محمد اکرم وغیرہ جو تھے انہوں نے کرادہ دے مقاسد میں اقلیتوں کے حقوق کے خصوصی ذکر اور پالیسی سازداروں میں ان کی شمولیت کے اختیار کو انہوں نے چیلنج کیا اور جو ہے وہ علماء نے جمہوریت اور مغربی انداز فکر کو بھی تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا تھا لیکن جو ہے وہ ان تمام کے باوجود جو تھے لیاقت علی خان نے ان تمام جتنے بھی یہ اوبجیکشنز وغیرہ لگے انہوں نے ان کے جواب دیئے تھے اور انہوں نے جو ہے ان کے جواب دیئے تھے اور کچھ امینڈمنٹس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے ایک بڑا نظام حکومت اسلامی اور جمہوریت کا جو ہے وہ ایک خوبصورت جو ہے وہ ملاب کے ساتھ جو ہے اس کو انہوں نے پیش کیا جس میں انہوں نے اقلیتوں کے حقوق بھی تحفظ کیا عدلیہ کو بھی انہوں نے خودمختاری دے دی اور تمام جتنی بھی سرکاری ملازمتیں تھیں اس میں انہوں نے اقلیتوں کو بھی حصہ دیا اور جو ہے اور مزید انہوں نے جو ہے وہ معاشی معشرتی انصاف ازادی مساوات رواداری اور جمہوریت کے حصولوں کو جو ہے وہ اپنایا اور جو ہے وہ تمام حلقوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کیا اور جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ یہ قرارداد جو تھی وہ پہلا ایک سٹپ تھا پاکستان میں دستور سازی کی طرف جو ہے بنانے کی طرف تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکس جو ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو قرارداد مقاصد ہے آگے بننے والے جتنے بھی آئین تھے اس میں جو ہے اس کو جو ہے پریفیس کی حصیت بھی حاصل ہے بس آج ہم جو ہے وہ یہاں تک ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو نیکسٹ ہوگا وہ اب ہم کونسٹیٹوشنز کی طرف آئیں گے اور تینوں کونسٹیٹوشن کو ڈسکس کریں گے نائنٹین فیفٹی سیکس اور سکسٹی ٹو اور سیونٹی تھری گے اور اس کے ساتھ یہ اللہ آفیز سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو موسیقی